بخاری مسلم حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اب میرے بھائیو سورہ الاحذاب کی آیت نمبر نائن سے آن ورڈ ستائیس نمبر آیت تک ان ڈیٹیل جو ہے وہ غزوہ احد کیے اوپر لائیو کمنٹری آ رہی ہے اور سورہ الاحذاب کا نام بھی سورہ الاحذاب اسی لیے ہے کہ غزوہ خندق جو ہے اسے غزوہ احداب بھی کہا جاتا ہے حزب عربی میں کہتے ہیں گروہ کو جماعت کو چونکہ اس میں کئی ایک گروہ مشرقین عرب کے بھی اور یہودیوں کے انہوں نے مشترکہ پلان کر کے مسلمانوں کے اوپر ایک جنگ تھوپ دی اور یہ مشرقین عرب اور یہودیوں کی ایک آخری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اسلام کا یہ معاملہ صاف کر دیا جائے اس اعتبار سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے بھی غزوات ہیں ان میں اہم ترین غزوہ ہے اور اس غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سورہ دی تھی اپنے اصحاب علیہ مردوان کو کہ اب دوبارہ مشرقین عرب میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ تم پر حملہ کریں یعنی پہلے غزوہ بدر ہوئی پھر غزوہ احد ہوئی پھر غزوہ خندق اور اب کہہ دیا گیا کہ اب ان کی جورت نہیں ہوگی کہ یہ تم پر حملہ کریں اب تم جو ہے ان کے اوپر حملہ کرو گے اور وہی ہوا صلی اللہ حدیبیہ ہو گئی چھے ہجری کے اندر پانچ ہجری میں غزوہ احد ہوئی احد ہوئی غزوہ خندق اور چھے ہجری اس سے اگلے سال مسلمان گئے وہاں پہ عمرے کے لیے لیکن راستے میں پیس ایک ٹریٹی ہو گیا ایک امن کا معاہدہ صلی اللہ حدیبیہ اور وہ بھی مسلمانوں کو ایز پاور تسلیم کر لیا مشرقین عرب نے اسی دیے تو وہ ٹریٹی ہوئی ورنہ ابھی تک تو وہ مسلمانوں پر چٹ دوڑتے تھے جب دل کرتا تھا فوج اٹھا کے تو مسلمانوں کے اوپر مختصر سی جماعت کو ہتم کرنے کے لیے مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دیتے تھے یہ فرس ٹائم تھا کہ صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر مشرقین عرب نے ایز پاور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مبارک جماعت کو تسلیم کر لیا یہ بہت بڑی کامیابی تھی اور اس سے اگلے سال پھر سات ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا یعنی یہودیوں کا کلہ کمہ ہو گیا اور بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتا دی اتا کی اور اس میں خصوصاً سیدن عالی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ علیہ السلام کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی اور اس سے اگلے سال آٹھ ہجری کے اندر فتح مکہ ہو گیا یعنی یہ سال سال کے فرق میں پھر یہ ٹوٹل ریولیشن جو ہے وہ جس کو کہتا ہے ایکسپونینشلی اس کا گراب بڑھنا شروع ہو گیا اور آٹھ ہجری میں ہی غزوہ حنین بھی ہوا اور آٹھ ہجری میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہد بن حارسہ کی سرکردگی میں موتہ کے لیے غزوہ موتہ کے لیے جو ہے وہ محیم روانہ کی تھی بار وہ شہید ہو گئے اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے اور خالد بن ولید بارل وہ لشکر جو ہے وہ بچا کے لیے چونکہ انہوں نے رومن امپائر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا تھا شہید کر دیا تھا اور اس زمانے میں سفیر کا قتل جو ہے وہ اعلان جنگ سمجھے جاتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلل میں اتنے محاذوں کے پر جنگ کھول دی ایک طرف فتح مکہ پھر اس کے ساتھ غزوہ ہنین پھر پہلل میں غزوہ موتا کے لیے بھی روانہ کر دیا اور پھر ظاہر ہے جب وہ واپس آئے تو وہ تو بہت بڑا لشکر سامنے سے آ گیا تھا حضر خالد بن ولید کی یہ بھی بہادری تھی کہ وہ اتنے بڑے لشکر میں سے اپنی فوج کو بچا کے لیا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارادہ کیا کہ اب میں خود برف سے نفیس رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے جاؤں گا اور اسی سلسلے میں پھر تبوخ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ آٹھ ہجری میں ہوا نو ہجری میں تشریف لے گئے تیس ہزار جان نصار صحابہ کے ساتھ اور اس میں میں نے ڈیٹیلز سے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے جسے شوہ کو تو وہ ضرور دیکھیں مسئلہ نمبر نائنٹی فور ہے میرا غزوہ تبوخ کے موقع پر مؤمنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق سورہ تبوخ کے کنٹیکسٹ میں میں نے ڈیٹیلز ہے سورہ تبوخ کے تو سمجھیں کہ چند آیات کے اوپری میرے کتنے لیکچرز ہیں کیونکہ سورہ تبوخ بڑی کرٹیکل ہے جہاد اور کتال کے کنسپٹ کے اتبار سے تو اس میں میں نے مسئلہ نمبر نائنٹی فور ریکارڈ کروایا تھا غزوہ تبوخ کے موقع پر مؤمنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق اور پھر اسی کنٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر نائنٹی سکس بھی عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ وہ بھی سورہ تبوخ کی آیات کے کنٹیکسٹ میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے اصحاب میں تین گروہ ہیں ایک تو پکے مؤمنین ہیں اور دوسرے پکے منافق ہیں اور تیسرے جو ہیں وہ ملے جلے عمال کرنے والے ہیں ان آیات کے کنٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر نائنٹی سکس ریکارڈ ہوا اور اسی موقع کے اوپر اگلا نائنٹی سیون نمبر مسئلہ بھی میرا ریکارڈ ہوا وہ کعب ابن مالک کی توبہ کا جو واقعہ تھا غزبہ تبوخ میں وہ جو پیشے رہ گئے تھے یعنی سورہ اتوبہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے اس لیے اب جہاد اور کتال کے حوالے سے جتنی آیات آئیں گی اس حوالے سے میرا پوائنٹ آفو کیا ہے وہ جس نے بھی سننا ہے وہ سورہ اتوبہ اور سورہ الانفال کے کنٹیکسٹ میں جو میرے لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے برل یہ یعنی ریولیشن پانچ ہجری میں غزبہ خندق چھ ہجری کے اندر سولہ حدیبیہ سات ہجری کے اندر غزبہ خیبر آٹھ ہجری کے اندر فتح مکہ اور سات ہی غزبہ ہنین بھی اور غزبہ موتہ بھی اور نو ہجری کے اندر غزبہ تبوخ اور غزبہ تبوخ تو ہوئی نہیں ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گیا تھا کیسر روم یہ اللہ کے پہمبر ہے اور خاص غیبی تائید حاصل ہے کہ تیس ہزار جان نصار صحابہ جن میں سے کئی ایسے ہیں جن کے پاؤں میں جوتی ہیں بھی نہیں تھیں اس حالت میں وہ رومن امپائر جو دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور تھی ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آگئے ہیں وہ ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج لے کے واپس بھاگیا حالانکہ پہلے وہ بارڈر پہ آ گیا تھا اور للکار رہا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہ پہنچے تو وہ بارڈر ہی چھوڑ کے بیچے چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس دن تک وہاں پر رہے اردگرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل رہو گے یا پھر ہمارا ساتھ دو گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے ایک ڈیٹھ سال کے بعد ہی لیکن سیدنا عبو بکر صدیق کے دور میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وسیعت فرمائی تھی کہ اس طرح لچکر اسامہ بھی روانہ کرنا اور یہ سارے معاملات شروع ہوئے سیدنا عبو بکر کے دور کے اندر عرب میں جتنے فتنے ہیں ان کو انہوں نے دبایا اور پرشین امپائر کی طرف بھی افواج روانہ کر دیں کرتے کرتے پھر سیدنا عمر کے دور کے اندر ستنہ ہجری تک رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں گر چکی تھی اور یہ اتنی غیر معمولی تاریخی انقلاب ہے کہ تاریخ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنے مختصر عرصے میں کہ در ایک ہجری کے اندر صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان ہیں اور سولہ سال بعد ستنہ ہجری کے اندر رومن اور پرشین امپائر دونوں بڑی سوپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہیں اور تین بریازموں تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے صرف سکسٹین ہیئرز کے اندر یہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہداء یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو تمام عدیان پر غالب کر دے خواہ کافر و مشرک اس کا برا مانچیں تو یہ بہت غیر معمولی غزوہ تھا غزوہ احزاب اس لئے اس غزوے کے بعد اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کمنٹری اشارت فرمائی وہ صورت الاحزاب میں آئی اور اسی نسبت سے اس کا نام صورت الاحزاب ہے غزوہ بدر کے حوالے سے آپ نے صورت الانفال پڑھ کے دیکھ لیں اور اسی طریقے سے غزوہ طبو کے حوالے سے صورت الانفال پڑھ کے دیکھ لیں اور یہ غزوہ خندق غزوہ احزاب کے حوالے سے مسلسل دو رکوع اسی کے اوپر ہیں آیت نمبر انیس سے لے کر ستائیس تک تو اس کا پس منظر بھی آپ سمجھ لیں کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی جو تین ہجری کے اندر واضح جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی صرف چند لوگوں کے ڈسپنل لوس کرنے کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا کافروں کو حوصلہ پیدا ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں ہی اس کو اوورکم کر لیا اور غزوہ احزاب سے جب واپس جا رہے تھے ابو سفیان اور اس کی پارٹی کے لوگ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رسول کو پیشہ کرنے کیلئے بھی بھیجا تاکہ ان کے پر ڈیٹرنس قائم رہے اب اسی دوران جو مدینہ میں یہودیوں کے قبائل آباد تھے بسیکلی تین بڑے قبائل تھے یہودیوں کے ایک تھا بنو قینقہ جو کہ خیبر کے اندر آباد تھا اور دوسرا بنو نوظائر نون باد یارو اردو میں نوظائر بھی کہہ سکتے ہیں یہ مدینہ کے اندر آباد تھا لیکن یہ آئے دن جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کے حلاف ساشیں کرتے رہتے تھے تو اس کا جو سردار تھا حویئی ابن اختب یہ وہی ہے جن کی بیٹی ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام علیہ جو ام المومنین ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی 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 بات میں بنی ان کے اوپر ہی میرا پورا کلپ جو کافروں کے اعتراضات ہیں سیدہ صفیہ کے نکاح کے حوالے سے وہ آپ لکھیں تو میرا یوٹیوب کے پر کلپ بھی کھل جائے گا تو حویئی ابن اختب جو بنو نوظائر کا سردار تھا یہ آئے دن مسلمانوں کو یہ نہیں آپ کہیں گے کچھ نہ کچھ انگیج کر کے رکھتے تھے ساشیں کرتے رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اللہ سرزارٹ ان کو پہلے تو سمجھایا کہ ایک طرف تم نے مساک مدینہ کیا اوپر سے تم اندر سے ہی مسلمانوں کی جڑے کاٹ رہے ہو الٹی میٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں سے باقی قبیلوں سے جو معایدے تھے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد ان کو شہر بدر کر دیا مدیرہ شیف سے نکال دیا اب یہ بھی جا کے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ بنو قینکہ کے ساتھ جا کے عباد ہو گئے اور تیسرا قبیلہ جو تھا وہ بنو قریزہ تھا وہ مدینہ کے اندر ہی عباد تھا ان کے ساتھ مسلمانوں کا معایدہ تھا اور وہ اس معایدے کی پاسداری بھی کیا کرتے تھے ان کو مدینہ سے نہیں نکالا گیا بنو نزہر کو نکال دیا گیا بنو قینقہ جو ہے وہ پہلی خیبر میں عباد تھے ان کی تو شامت پھر آئی نا ساتھ اجری کے اندر غزب خیبر میں اور ان کا بھی سارا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی دے دی ان کے اوپر بارل یہ جب باہر چلے گئے انہوں نے باہر سے ساشے کرنا شروع کر دی جو مشرقین عرب کے قبیلے تھے بنو اسد بنو غدفان اور دوسرے قبائل کے ساتھ اور ادھر سے جو ہے وہ ابو سفیان اور ان لوگوں کو خطوط لکھے کہ جی ایک بار ہم سب کے سب جمع ہوکے مسلمانوں کو چونکہ ان کو نظر آ رہا تھا اب یہ نئی ایک پاور لانچ ہو رہی ہے اور قبائلی سسٹم کے اندر وہ ہر قبیلہ جو اپنی پاور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہا جی ایک آخری کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کا جو ہے نا یہ یہ معاملہ جو ہے ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا جائے تو انہوں نے بنون زیر نے بنون غیر انہوں نے ساشے کرنی شروع کر دی مسلمانوں کے خلاف اور مشرقین عرب کو بھی کٹھا کر کے اسی لیے اسے غزوہ احضاب کا جاتا ہے اس میں ایک درجن سے زیادہ جو ہے عرب کے قبائل جو ہیں وہ شامل ہوئے مسلمانوں کے خلاف اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صرف ریلیجس لیٹر نہیں تھے آپ ایک بہت اچھے پولیٹیشن بھی تھے اور ایک بہت اچھے فوجی جرنیل بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے معاملات کو پیرلل میں لے کے چل رہے تھے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ساری ساشیں کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام ونیمر دوان سے عوص اور خزرج جو بین قبائل تھے مدینہ کے عوص کے سردار سیدنا سعید ابن مواز اور خزرج کے سیدنا سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما ان سے مشورہ کیا اور باقی لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہئے بارال کنسینسز کے ساتھ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وآلہ وسلم جو پرشن امپائر میں سے ہجرت کر کے فارس میں سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم وہاں پر جنگوں کے لیے اپنے مخالفین کا راستہ روکنے کے لیے خندق کھودتے ہیں تو خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا جائے مدینہ سے باہر نکل کے ان سے نہ لڑا جائے کیونکہ یہ تعداد میں وہ دس ہزار کے قریب تھے مسلمان تو صرف تین ہزار تھے تو ان دس ہزار کا مقابلہ اس طریقے سے کرنا بہت مشکل ہے اور پھر جگریفی کے لیے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی لوکیشن ایسی تھی مسلمانوں کی مدینہ شریف کی کہ شمال کی طرف ہی خندق کھودنی پڑی باقی مسلمانوں کی پشت پہ یعنی جنوب والی سائیڈ کے اوپر اونچے اونچے پہاڑ تھے اسی طریقے سے لیفٹ سائیڈ کے اوپر بھی مغرب کی طرف بھی چٹیل پہاڑ تھے وہاں سے کوئی جنگی مہم روانہ نہیں کی جا سکتی تھی اور اسی طریقے سے جو یعنی مغرب والی مغرب والی سائیڈ پہ اور جو مشرق والی سائیڈ ہے اس کے اوپر قبائل آباد تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے انہوں میں انہی قبائل میں سے ایک بنو قریضہ بھی تھا یہاں سے بھی خطرہ کوئی نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی حملہ کرے گا یہاں پہ ان کے بڑے بڑے قلعے تھے اللہ یہ کہ کوئی قبیلہ یہاں سے بد اہدی کر دیتا اور وہی وہاں بنو قریضہ نے بد اہدی کر دی یعنی مسلمان بالکل سیف تھے صرف شمال والی سائیڈ کے اوپر انہوں نے ایک خندق کھودنی تھی اور اس حوالے سے آپ نے یہ پورا نقشہ وغیرہ دیکھنا ہو تو جو مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفہیم القرآن لکھی ہے وہ کمال ہے انہوں نے ساتھ ساتھ ساری چیزیں یہ اس کونٹیکسٹ میں بیان کی ہیں اور اگر آپ نے پریکٹیکلی چیز دیکھنی ہے تو عمر سیریز دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں قطر والوں نے اتنا بڑا کام کر دی ہے کہ پوری اسلامی ریولوشن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوہ سے چھ سال قبل سے سٹارٹ کر کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے رومان اور پرشین امپائر کے گرنے تک تل سیدنا عمر کی شہادت تک یہ پوری ویڈیو ریکارڈنگ تیس ایک ساتھ میں عمر سیریز انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے بلکہ ایک ات کلیپ ہم نے جو ہے وہ اردو میں بھی اس کو سب ٹائٹل کے ساتھ چڑھایا تھا یوٹیوب والے تو اس کو بین کر دیتے ہیں کوپی رائٹس کی وجہ سے باقی فیس بوک پہ الحمدللہ ملین سو پیپل تک ہمارا کلیپ پہنچا ہے اور وہ ایک واقعہ سیدنا عمر کی زندگی کا ہم نے اس کو اس میں اسی میں سے فلم میں سے نکالا تھا بہت کمال کام کیا ہے اور اس فلم کے جو کنسلٹڈ کوئی عام نتو خیرے لوگ نہیں ہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو مسلمانوں کے علماء ہے یوسف القرباوی صاحب مفتی آزم قطر نوے سال کے قریب ان کی عمر ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا اور ان کے شاگرد ہیں ڈاکٹر علی سلابی جنہوں نے سعیدنا عبوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین پہ اتنی موٹی جو ہے عربی میں کتابیں ان کی بائیوگرافی پہ لکھی ہیں اور آج داروسلام پبلیکیشن انہی کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے وہ مارکیٹ میں لے گئے ہیں ڈاکٹر علی سلابی ان کی عمر تقریباً پچپن سال کے قریب ہے یہ یوسف القردابی کے شاگرد ہیں یہ دو بڑے اسٹورین اور ورن نیول پر مسلمانوں کے علماء ہیں جن کی کنسنٹیلسی کے ساتھ یہ عمر سیریز جو ہے وہ بنائی گئی ہے تاکہ اس میں کوئی غلط چیز نہ ہو بارال اس میں یہ پوری ریولیشن آپ کو نظر آئے گی اور یہ غزم خندق والا معاملہ بھی انہوں نے پورے کا پورا اس میں فلوایا ہے تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے ساتھ خندق کھو دی گئی کافی چوڑی خندق تھی گھوڑے کو بھی اگر کوئی ضرب لگا کے بھگا کے بھی اس کو پار کرنا چاہتا تو پار نہیں کر سکتا تھا اور آج بھی مدینہ شریف میں اس خندق کے کچھ آثار موجود ہیں جو لوگ مدینہ شریف کی ہسٹوریکل جگہوں کا ویزر کرنا چاہتے ہیں مسجد نوی کے باہر ٹیکسی ڈیورز کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو ان جگہوں کے اوپر لے جاتے ہیں ابھی بھی اس خندق کے کچھ آثار باقی ہیں اتنے چٹیل پہاڑوں میں اس زمانے کے اندر خندق کا کھوڑنا یہ بہت مشکل کام تھا بارل مسلمانوں نے الحمدللہ تقریباً بارہ سے پندرہ دن لگا کے یہ خندق کھوڑ لی اور یہ سائٹ بھی اور عرب کے لئے ان کو پتہ ہی نہیں تھا یعنی مسلمانوں نے مدینہ شریف کا دفاع کس طریقے سے کیا ان کے تو زینب وینبو گمان میں بھی یہ طریقہ موجود نہیں تھا وہ تو جب آئے تو ایک دم وہ ششدر رہ گئے کہ اب ان کے ساتھ کیا کرے اور ان کو مجبوراً باہر ہی پڑاؤ ڈالنا پڑا اور اب ظاہر ہے کہ اس طرف تو آنی سکتے تھے وہ اتنی بڑی خندق کو پھلان گئے نہیں جا سکتا تھا خندق کے اندر ہی گریں گے گر گئے تو اوپر تھے ان کو تو صرف پتر مار کی مارا جا سکتا تھا تو تقریباً پچیس دن تک انہوں نے پڑاؤ کیا اور سخت سردیاں تھی اور پھر آپ کو پتا ہے سردیاں ہوں اور اگستانی علاقے کی تو رات کے وقت تو لگ پتا جانا ہے جنہوں کہہ دے ہوئے تو بھارت اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی پھر تھنڈی ہواہیں چلیں ان کے خیمے تک اکڑ گئے سردی کی وجہ سے وہ پچیس دن کے پڑاؤ کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح تا فرمائی لیکن یہ اتنی مشکل غزوہ تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے جس کو کہتے ہیں نا شدید الفاظ کے ساتھ کسی اور غزوے کا ذکر نہیں کیا جتنا صورت العذاب میں غزوہ خندق کا ذکر کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہم نے ہلا کے رکھ دیا اتنی بڑی عزمائش ان کے پر ڈالی اور یہاں پر مومنین اور منافقین کا فرق بالکل ظاہر ہو گیا کیونکہ موت سامنے نظر آ رہی تھی تو منافقین جو ہے وہ ان کا نفاق کھل کے ان کی زبانوں سے نکلنا شروع ہو گیا اسی کا ذکر آپ ان آیات میں سنیں گے بھی کہ یار یہ تو نبی صلی اللہ نے اور اللہ نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے کیے تھے اور یہ تو جناب بہت ہمارے گلے پڑ گئی ہے ہماری بیویاں بھی پیچھے ملدہ وہ بے آسرا ہو جائیں گی اور ہمارے لئے تو ٹائلٹ جانا مشکل ہو گیا ہے اور یہ نبی جو ہے میں کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی کیونکہ وہ دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں آتا ہے نا مسند احمد میں بھی آتا ہے کہ ایک اسی خندق کے موقع پر ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا بہت بڑا پتھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تین دفعہ قدال مارا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہلی دفعہ جب قدال مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی صحابہ نے نہیں وہ دیکھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہوئی پھر دوسری دفعہ تیسی دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دفعہ روشنی میرے لیے ظاہر ہوئی ہر دفعہ جو میں نے قدال مارا پہلی دفعہ اللہ تعالی نے مجھے رومن امپائر اطا فرما دی اس کے غزانے جو ہیں وہ اللہ تعالی نے مجھے اطا فرما دی دوسری دفعہ مارا فرمایا اللہ نے مجھے پرشیہ بھی اطا فرما دی دوسری سوپر پاور بھی گئی اور تیسی دفعہ فرمایا اللہ نے مجھے یمن بھی اطا فرما دی اور منافقین جو تھے اوپر سے کلمہ وزاگ اڑا رہے تھے کہ ہم تو ٹائلٹ جانے سے مجبور ہوئے میں ہیں اور یہ پیغمبر ان کو کہہ رہا ہے کہ رومن امپائر گرے گی یہاں تو یہ عرب کے قبائل کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو یہ رومن امپائر کیسے گرائیں گے حالانکہ یہ پانچ ہی جنگی کا واقعہ ہے بارہ سال کے اندر رومن امپائر گر گئی تھی یہ اللہ تعالی کی ایک غیر معمولی بدد تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ اکرام علی مردوان کے ساتھ تو برل یہ سخندق کو کوئی راست نہیں کر سکتا تھا برل ایک شخص تھا عمر ابن عبد ود یہ عرب کا ایک مشہور جو سمجھ لیں کہ آپ جنگ جو انسان تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ سو آدمیوں سے اکیلہ لڑ سکتا ہے اتنی تیز یہ تلوار چلاتا تھا اور یہ کسی میدان جنگ میں کبھی اس کو مات نہیں ہوئی تھی جب بھی کسی سے لڑا اس نے اس کو قتل کیا اور یہ نوے سال اس وقت اس کی عمر ہو چکی ہوئی تھی یہ بھی مشرقین عرب کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا اس نے جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو ایڈی لگائی اور خندق فلان کے دوسری طرف آ گیا اب آ کے وہ للکار رہے کہ کوئی ہے آ کے میرا مقابلہ کرے کسی کی جورت نہیں ہوئی کہ وہ اس شخص کے سامنے آئے کیونکہ اس شخص کے سامنے آنے کا مطلب موت تھا تین دفعہ اس نے للکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب میں سے صرف سیدن علی تھے جنہوں نے تینوں دفعہ اٹھنے کے اٹھ کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کو قبول کیا لیکن تینوں دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تم نے نہیں اٹھنا ظاہرہ وہ سیدن علی کی ایک فضیلت باقی لوگوں کو پرظاہر کرنی تھی کہ یہ اتنی دلیری دکھا رہا ہے اور کوئی شخص نہیں اٹھا تینوں دفعہ سیدن علی اٹھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوں سے پکڑ کے بٹھا دیا اور سیدن علی کی اس وقت آپ دیکھ لیں عمر کتنی تھی آل موسٹ اٹھائیس سال ستائیس یا اٹھائیس سال عمر تھی یہ اس وقت کا واقعہ تو اب وہ جب سامنے آیا تو سیدن علی کے جو والد تھے ابو طالب ان کے ساتھ اس کی دوستی تھی عمر ابن عبدالبد کی اور اس نے کہا کہ یار تو کیوں میرے ہاتھوں برنا چاہتا ہے تو کسی اور کو بھیجو میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا تو سیدن علی نے کہا کہ نہیں میں تیار ہوں جب تم نے چیلنج کی ہے میں ہر شخص کو جو ہے نا وہ تین دفعہ مولد دیتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ اپنی تین کوئی موت سے پہلے خواہشات کا اظہار کرتے کیونکہ اس نے مرنا تو ہے میرے ہاتھوں تو تین خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے تو میں اس کی تین خواہشات پوری کرتا ہوں تو سیدن علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تُو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا یہ دیکھیں نا تربیت کیا ہوئی ہے غزبہ خیبر کے موقع پر بھی جب سیدن علی کو نبی صلی اللہ علی نے بھیجا تو اس وقت بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اہلی پہلے ان کو دعوت دینا اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی عدائت مل گئی تو تیرے لیے سرکھ اونٹوں سے بہتر ہے تو عمر ابن عبد ود نے کہا کہ نہیں میں تو ایمان تو نہیں قبول کروں گا دوسرا سیدن علی نے کہا کہ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ کیوں لڑائی کے اوپر آمادہ ہوتے ہو اور اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا ہوئے ہمیں بھی مشکل میں ڈالا ہے واپس چلے جاؤ اس نے کہا ہم تو لڑو میں کے لیے ہیں واپس کیوں جائیں اور تیسری خواہش پھر سیدن علی نے کہا کہ میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ تیسری خواہش سیدن علی نے کی تو بارل ایک وار کے اندر ہی اس کا کام تمام کر دیا سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کو جہنم واصل کر دیا عمر ابن عبدعوت کو یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا اور اس کی اتنی ڈیٹرس پڑی مشرقین عرب کے اوپر کہ ان کے پاؤں پھر لڑکڑا آگئے پھر کسی نے جرت نہیں کی دوبارہ خندق کو کراس کرنے کی کیونکہ ظاہر ہے جب ان کا سب سے بڑا جرنیل جس کے اوپر ان کو مان تھا تو وہ ایک ستائیس سال کے لڑکے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے ظاہر ہے ینگ ایج کا بندہ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی آگئی یعنی موسم کی سردی پھر خیموں کی وجہ سے اکڑنا خیموں کا اکڑنا ہواوں کی چلنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کی کہ بنی جو غطفان تھا اس میں سے ایک شخص تھا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کسی سے نہیں کیا چپ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں آپ میرے ذمہ کوئی کام لگائیں کہ اس جنگ کی صورتحال میں میں کوئی ایسا کردار ادا کر دوں کہ یہ جنگ ٹل جائے اور اس نے ایک مشورہ سامنے رکھا اور ظاہر ہے کہ جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام صحیح بخاری وآلہ وسلم میں حدیث موجود ہیں ظاہر ہے کہ وہ جنگ کے اندر یہ معاملات کرنے پڑتے ہیں محبت اور جنگ میں ہر چیز جائے تھے یہ غلط ہے محبت تو غیر مہر مہورت کے ساتھ بغیر نکاح کے رشتے کے ویسے ہی حرام ہے تو محبت تو صرف بی بی کے ساتھ کی جا سکتی ہے بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ جو رشتے ہیں تو جنگ کے اندر البتہ جنگ دھوکے کا نام ہے اس میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن دھوکے میں بھی یعنی کوئی اہد کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی یہ مسئلہ نمبر 87 میرا ریکارڈڈ ہے اسلامی ڈیموکرسی کے اوپر اور اسلامی حکومت کو چنانے کے جو تین بنیادی اصول ہیں اس حوالے سے تو اب نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبال کونسیس کے ساتھ ان کا ایک مشورہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور یہ سب کچھ عمر سیریز میں انہوں نے فلم آیا ہے اور آپ کو زمانے میں پہنچا دیا جی انہوں نے اور غزبہ خندق میں وہ کس طریقے سے بنو قریضہ جو تھے ان کو جو ہے وہ مشرقین عرب نے اور یہودیوں نے مل کے کہا کہ بھئی ہم نے جنگ تو جیتی جانی ہے تو تم لوگ جو ہے نا ہمارا ساتھ دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اہدی کرو اس طرح سے ہمیں انٹر ہونے تو تاکہ جو ہے وہ ہم ان کو ختم کریں اس کے بعد مدینہ کے حاکم تم بن جاؤ گے انہوں نے جو ہے وہ بد اہدی کر دی مسلمانوں کے ساتھ اور ظاہر ہے یہ سیدھی سیدھی مسلمانوں کی موت تھی ان کا بد اہدی کرنا کیونکہ پھر تو وہاں سے کافر جب انٹر ہو جاتے تو مسلمان اس کے لئے تیار ہی نہیں تھے یعنی یہ سائیڈ تھی آپ سمجھ لیں مشرق والی شمال کی طرف خندق خودی بھی تھی مشرق کی طرف میں بنو قریضہ اور باقی قبائل تھے اور مغرب والی سائٹ کے اوپر اور پیچھے جنوب اس طرف چٹیل پہاڑ تھے یہاں سے تو خطرہ نہیں تھا بنو قریضہ کی بد اہدی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچ گی کہ یہ تو اندر خانے کچھ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ سعید ابن عبادہ کو اور کچھ اور لوگوں کو ابو عبادہ ابن جرح کو ان لوگوں کو بھیجا جا کے یہ تحقیق کرو اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھنا یہ ڈریکٹلی مجھے ہی آ کے کان میں بتانا اگر مسلمانوں کو پتا چلا کہ انہوں نے بد اہدی کی ہے تو شاید ان کے حصلے پست نہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اشارتاً آ کے بتا دیا کہ یہ تو انہوں نے بد اہدی کر دی ہے تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی نعیم ابن مسعود والی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کو ابھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں انہوں نے کیا کیا یہ بنو قریضہ کے پاس سلے گئے اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بڑا ہمدرد ہوں تم سے میری پہلے کی دوستی ہے اب ان کو نہیں پتا ہی مسلمان ہو چکے ہیں اور دیکھو تم نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو انہوں نے کہا ہوگا بد اہدی کی ہے تو ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے اور یہ دیکھ لینا کہ یہ قریش کی ہیں آلٹیمیٹلی قریشیوں نے قریش کا ہی ساتھ دینا ہے ابو سفیان وغیرہ نے جنگ اگر یہ لوگ ختم ہو گئی جنگ جنگ اسٹیبلش نہ ہوئی یہ واپس چلے گئے تو پیچھے مسلمانوں نے تمہارا کچھ عمر نکال دینا ہے تو اس کا حال یہ ہے اور یہ اندر سے انہوں نے پلان کر لیا ہے ابو سفیان نے اور مسلمانوں نے مل کے اس حوالے سے یعنی ان کو دل ان کا اس طرف سے انہوں نے کھٹا کیا تو اس کا حال یہ ہے کہ تم جو ہے وہ مشرقین عرب سے یہ کہو کہ اپنے آٹھ دس جو سردار ہے نا وہ ہمارے حوالے کرو رہن کے طور پر کیونکہ کال کو تم لوگ تو چلے جاؤ گے مسلمانوں نے پیچھے ہمارا عمر نکال دینا ہے کیونکہ ماری بد اہدی کی خبر پہنچ چکی ہے اور بد اہدی کے اوپر ظاہر ہے کہ نہیں چھوڑا جائے گا اس وقت تو قبائل جائے نہیں سیدھی سیدھی موت تھی وہ دونوں میں سے ایک ہی موت ہو سکتی تھی نا بد اہدی کی برا سے تو انہوں نے مشورہ پسند کیا اور ادھر اسی نوہم ابن مسعود نے جا کے مشرقین عرب سے کہہ دیا کہ بھئی یہ دھیان رکھنا تم یہ بنو قریضہ کے لوگ جو ہیں تمہارے سردار یہ نہ ہو کہ تم سے کوئی مانگ لیں انہوں نے اندر خانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی معایدہ کیا تھا یہ تمہیں اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم اہد کی پاسداری توڑ دیں گے اندر سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے گارانٹی کے طور پر تم سے آٹھ دس سردار تمہارے مانگیں گے تاکہ ان سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے اپنے اس اہد کی پاسداری کا یقین دلا دیں کہ ہم نے اہد نہیں توڑا دونوں طرح ہم نے ڈیفرنٹ ورژن دیئے بس وہی وہاں جناب وہ جب پہنچے وہاں پہ سردار مانگنے کے لیے تو وہ انہوں نے کہا لہو جئے گار بلکل صحیح نکلی ہے انہوں نے کہا تو اسی سردار لے کے مار سردنے ہیں ساڑھے سردار تو ہم نے سردار نہیں دینے اس کی وجہ سے ان کی آپس میں کنفیون ہوئی اور وہ بنو قریضہ والا معاملہ جو ہے وہ تھاپ ہو گیا ان کو بتا چل گیا کہ یہ تو مطلب واقعی ہے تو چلے جائیں گے پیچھے ہماری شامت آ جائے گی اور اسی طرح پھر دوسری کیا بھی مدد آئی جو سردیوں میں تھنڈی ہوایں چلیں اور ان کے خیمیں اکھڑ گئے اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو راشن تھا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا بھل مسلمان بھی بہت تکلیف سے گزر رہے تھے تکلیف کا ذکر بھی ان آیات کے اندر آئے گا تو آپ حران ہوں گے کہ مسلمانوں کو کس لیول تک عزمائی گیا والا الٹی میٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس حوالے سے سنخرو کیا اور بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے جب وہ واپس چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیرہ اتارنے لگے تو سیدنا جبریل اللہ علیہ السلام آگئے انسانی شکل میں انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو فرشتوں نے اپنی زیرہ نہیں اتاری ہے آپ نے کیوں اپنی زیرہ اتار دی ہے بنو قریضہ سے بعد اہدی کا بدلہ لینا ہے کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو مروانے لگے تھے یہودیوں کا قبیلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اب آپ نے سیدنا علی کو اور کچھ اور اصحاب کو لشکر دے کر روانہ کیا اور حکم فرمایا کہ اثر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریضہ میں جا کر اور یہ وہی حدیث ہے جس میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ صحاب کے دو گروہ گئے اثر کی نماز قضا ہو رہی تھی کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی کچھ لوگوں نے وہاں جا کے مغرب کے وقت میں اثر پڑھی کہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا بسیکلی تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جلدی وہاں پہنچو لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی اس پر قدر نہیں لگائی جنہوں نے زیری حدیث کے اوپر الفاظ پر عمل کیا ان پر بھی کوئی گریفت نہیں کی اور جنہوں نے اس کی تھیم کو فالو کیا کہ راستے میں نماز پڑھ لی اور قضا نہیں ہونے دی ان کو بھی کچھ نہیں کہا برل وہاں پر پہنچ گئے اب بنو قریضہ کے لوگ اب ظاہر ہے ان کو پتا تھا انہوں کے بھی انہوں نے کیا حرکت کی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے ہمارے ساتھ اگر کوئی سالسی والا کردار کرنا ہے اس حوالے سے تو سعید ابن ماز جو عوص کے سردار ہے چونکہ وہ مدینہ کے رہنے والے تھے ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی زمانہ جہلیت کی انہوں نے کہا کہ سعید ابن ماز ہمارے لیے لینیٹ ویو رکھیں گے حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تو شاید ساروں کو ہی چھوڑ دیا جاتا زیادہ زیادہ شہر بدر کر دیا جاتا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں شفقت کا پہلو غالب تھا بل انہوں نے خود اپنی موت کو عواص دی سعید ابن ماز جو تھے ان کو اس دوران گھٹنے میں تیر لگا ہوا تھا بل وہ اسی حالت میں اور اسی میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آج کے بعد مشرقین عرب مسلمانوں پر چڑھائی نہیں کریں گے تو اے اللہ اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور شہادت کا باعث بنا دے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا دفاع کیا اس حوالے سے مشرقین عرب کے قلاب میں نے جو ہے وہ حضور کا ساتھ دیا اور یہی وہ شخص ہے سعید ابن ماز جس کی وجہ سے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسٹیبلش ہوئے تھے اور بعد بعد میں ان کا زخم بھی وہ گھٹنے کا کھل گیا اور وہ شہید ہو گئے اسی زخم میں بعد اسی گھٹنے کی تکلیف میں ہی وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں میرا فیصلہ قبول ہے تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو تم میں سے جوان لوگ ہیں اور یعنی مرد ان سب کو قتل کیا جائے گا بد اہدی کی سزا میں کیونکہ تورات کے اندر بھی بد اہدی کی سزائی ہی لکھی ہوئی ہے بد اہدی کیا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان قتل ہو جاتے ہیں اس کے بدلے میں تو اب ان کو بھی اس مقابلے میں قتل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کر دیئے اس حوالے سے کہ بد اہدی کی اور عورتوں کو اور بچوں کو اور بچے ایسے کہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں جن کے زیر نافبال نہیں ہوگئے جو بروت کی عمر تک نہیں پہنچے میں ان بچوں کو جو ہے وہ مسلمان قیدی بنا لیں گے اور ان کے مال کو بھی اور اس کو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورة العذاب کے اندر انڈورس بھی کر دیا تو بارل مطلب وہ ہزاروں یہودی ایک دن کے اندر قتل کیے گئے ان کو بد اہدی کی سزا ملی اور اس واقعے کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ آج کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کے والے سے پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اتنے یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا لیکن ایک پوری اس کے پیچھے تیم ہے آج بھی جو غدار ہیں ان کی سزا ساری حکومتوں کے اندر قتل ہی ہوتی ہے اور انہوں نے تو اس بڑے لیول کی غداری کی ہے کہ مطلب مسلمان سارے کے سارے مارے جاتے ہیں اگر یہاں سے اللہ تعالیٰ بروقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائبی خبر نہ دیتا وہی کی تائید نہ حاصل ہوتی تو ظاہر آلٹیمنٹ یہ سزا ہونی تھی اور ان کی اپنی شریعت کے مطابق سزا دی گئی تو یہ بدعہدی کی سزا والا جو معاملہ تھا یہ کفار کے ساتھ ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو نہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے نہ ان کے مردوں کو غلام بنایا جاتا ہے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے وآلہ وسلم ان کے وزیفے بھی اسی طریقے سے جاری رکھے چاہے جمل کے لوگ ہوں سفین کے ہوں نہروان کے ہوں اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں وآلہ وسلم جو ہے وہ امت کے لیے ایک رول باڈل ہے تو مسلمانوں کے جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کا معاملہ الگ ہے کفار والا معاملہ الگ ہے اس طرح کے آؤٹ آف کونٹیکس چیزوں کو پیش کرنے سے بعض وقت اسلام کے لیے بدنامی کا مسئلہ بن جاتا ہے اس لیے میں نے اب اس کو بنقریضہ کے حوالے سے یہاں پہ آیات بھی آ جائیں گی تو یہ پوری کے پوری نٹشل میں میں نے آپ سمجھ لیں کہ سب کچھ بیان کر دیا میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ جو نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی جو حکمت سامنے آئی اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پھر غندق والا معاملہ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ نے فیزیکلی دیکھنی ہے اور آپ اس زمانے میں پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ عمر سیریز ضرور دیکھیں اس کے اندرے یہ ساری چیزیں ایون وہ غندق توڑنے والا پتھر کے توڑنے والا اور رومان و پرشین امپائر والی جو خوشخبری ہیں وہ والا سین بھی انہوں نے نبی سسن کو تنہیں دکھایا انہوں نے باقی اصحاب کو انہوں نے سب کو دکھایا اور کمال وہاں تک پہنچا دیا جی وہ لگتا ہے کہ انسان وہاں پہ موجود ہے یہ بہت بڑی خدمت کی ہے میں کہتا ہوں عرب کے لوگوں میں بجلی بھار دی ہے عمر سیریز نے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ عربی میں ہونا ہے اس لئے دیکھیں یوٹیوب نے غیب کر دی عمر سیریز یوٹیوب کے اوپر سے برلہ الحمدللہ وہ مختلف ویب سائٹس کے اوپر موجود ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انگلی سب ٹائٹل کے ساتھ ہے تو عربی کے اندر ہے لیکن انگلی سب ٹائٹل کے ساتھ اویلیبل ہے اب اردو کی ڈبنگ والا معاملہ آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان بگنا دیش کے علماء جو ہیں ان کی خاص ایک چیزوں کو یعنی یہ تو پہلی دفعہ آپ کو پتا ہے سپیکر آیا تو شیطانی آواز کی سپیکر تو تھلے ہی نہیں لیندے وہ اسی طریقے سے کیمرے کا مسئلہ ہو تصویروں کا مسئلہ ہو ان کا آپ اٹیچوڈ شروع کا دیکھیں اور بعد میں ان کی کیا ہوتی ہے کہ کیمرے سے نیچے نہیں اترتے تو انشاءاللہ تلائیے معاملات بھی ان کو آہستہ سے سمجھ آئیں گے ان کو پچیس تیس سال کے بعد چیزیں سمجھ آتی ہیں میں نے دیکھا تقریباً اتنا گیپ ہے ان کو چیز سمجھ آنے میں تو بھر اس وقت جو لوگ یعنی کئی مطلب لاکھوں کیا کروڑوں مسلمان ہیں جو رات کو اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ ہالی ووڈ کی کوئی فلم نہ دیکھ لیں تو ہم ان کو ضرور مشورہ دیں گے کہ آپ عمر سیریز تو دیکھیں کسی بھی ہالی ووڈ کی فلم سے وہ کم فلم نہیں ہے انہوں نے واقعی اس زمانے میں پہنچا دیا اور ملینز او ڈالر خرچہ کر کے قطر والوں نے اہل سنت ہیں اور اہل سنت کی علماء کی کنسلٹیشن کے ساتھ ڈاکٹر علی صلابی اور یوسف القردابی اور باقی علماء ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ یہ ویڈیو بنی ہے انگلیش جس کو آتی ہے وہ سب ٹائٹل کے ساتھ اس کو روک روک کے دیکھ سکتا ہے انجائے کرے گا آپ عربی بھی آپ کی بڑی امپروو ہوگی اور عربی بھی انہوں نے وہ قرآنک عربی جو ہے وہ بادیا نشین آرابک والوں کی عربی استعمال کی ہے وہ آپ کو ٹیسٹ فیل ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے آپ قرآنک عربی سن رہے ہیں پھر جو ایک عربیوں کا سٹائل ہے عربی ہے پتھان ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے یہ آپس میں نارمل گفتو بھی کر رہے ہونا تو تیسرے بندوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ ان کا نیشنل سٹائل ہے گفتو کرنے کا ابھی آپ عربی دیکھ رہے ہیں بڑھتے ہیں تیس تیس انچی عواز میں بولنا حالانکہ وہ نارمل گفتو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہمارے جو کے پی کے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو انہوں نے وہی کلچر ایڈاپٹ کی ہے یہ تارجمیر والا سٹائل نہیں تھا صحابہ اکرام علی مردوان کا گفتو کرنے کا حافظ میں عرب سٹائل ہوئی تھا آپ دیکھیں سیدنا عمر کا بھی اور وہ سارے مطلب ڈائلاؤگ جو انہوں نے لکھے ہیں وہ تو حدیث کی کتابوں موجود ہیں وائحاکہ دیرا ستیان آسو یہ انہیں ان کی ایک آپ سمجھیں کہ تکیہ کلام ہوا کرتا تھا جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں یعنی رپورٹ ہوئی ہیں جیسا کہ سیدنا عمر کا انہوں نے دکھایا علام نے سیدنا عمر کو بھی شہید کیا تھا تو انہوں نے اس زخم میں جب یہ بات کی تو پھر سیدنا عمر نے وائحاکہ تباہ برباد ہو جائے تو تیری ہلاکہ تو تو اس طرح کے مشورے مجھے دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بادشاہ تو نہیں تھے وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے تو آپ نے پھر چھے رکنی کمیٹی بنائی جو سید بخاری میں آتا ہے سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعاد بن ابی وقاس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مجبعین اور ساتھ ماں بندہ عبداللہ بن عمر کو مشورتاً شریک کیا اور کہا کہ اس کو کسی نے خلیفہ نہیں چننا ان چھے میں سے کسی کو چننا ہے برل یہ ایک پوری ڈیٹیل یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلم آئی ہوئی ہیں جس سے شوق ہے تو ضرور دیکھیں اب میں نے چونکہ اتنی زیادہ تمہید اس کے پر میں رہلہ آدھا گھنٹے میں نے تمہید بیان کر دی ہے اب جلدی جلدی ان آیات کو ہم کور کر دیتے ہیں اب میں ان آیات کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اب آپ کے سامنے فلم چلنی شروع ہو جائے گی چونکہ اتنا کچھ آپ نے سن لیا ہے تو آیات پڑھتے ہوئے آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ کس کونٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اس کے بعد آپ عمر سیریز دیکھیں گے تو اور چیزیں سمجھانا شروع ہو جائیں گی سورة الاحذاب آیت نمبر نائن سے آن ورڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اذکروا نعمت اللہ علیکم اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی اذ جاعتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا جبکہ کفار کے جھونڈ جو ہے تم پر حملہ آور ہو گئے کتنے گروہ تو ہم نے ان پر ہوا آندھی بیج دی وجنود اللم تروہا اور ہم نے ایسی فوجیں تمہاری طرح سے لڑنے کے لیے ان پر مسلط کر دی جن کو تم بھی نہیں دیکھ رہے تھے یعنی فرشتے یا لوگ دعوے کر رہے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو آگے فرشتے ملتے ہیں یعنی صحابہ اکرام سے بڑے بزرگ کون ہیں اللہ تعالیٰ یعنی قرآن میں بتا رہے ہیں کہ صحابہ کو بھی فرشتے نظر نہیں آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں جناب ہم صحابہ قبر دیکھ لیتے ہیں ہم فرشتے دیکھ لیتے ہیں یہ سار سار ان کے جو جھوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے اب یہ کتنے بڑی تسلیح ہے اگر آپ کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے آپ جان دے رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی دنیا میں بھی اگر آپ کا کوئی جگری یار ہے اور آپ کو اس کی وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں اس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں تو آپ کو حوصلہ مل جاتا ہے تو اللہ ہم مومنین کو دیکھ رہے تھے یعنی مومنین تسلیح رکھے ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عبدی نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ جبکہ انہوں نے حلہ بول دیا تم پر اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے جو ہے وہ بنو قریضہ اور ان لوگوں کو بد اہدی پر امادہ کر کے یہاں سے حملہ آور ہونے کی انہوں نے کوشش کی وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَتَمَارِ نیچے کی طرف سے بھی وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارِ جبکہ دہشت کے مارے آنکھیں پتھر آگئی تھی ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ اور کلیجِ مُون کو آگئے تھے یعنی اس قدر دہشت بڑھ گئی تھی یعنی اتنے مشرقین عرب کے قبائل حملہ آور ہو گئے مسلمان صرف تین ہزار دس ہزار کا لشکر ہر طرف سے حملہ آور ہو گیا اور بد اہدی کا بھی خطرہ ہر طرف سے وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ترہ ترہ کا گمان کرنے لگے اس میں تو پرٹیکلور خطاب ان منافقین کے بارے میں ہے جو کہ قانونی طور پر مسلمان تھے لیکن دلوں میں اور کئی قانون مومن بھی تھے ان کے دلوں میں بھی خیال آ رہے تھے لیکن جب تک زبان سے ازار نہ کیا جائے تو شریف گریفت نہیں ہوتی اُس موقع پر اللہ نے مومنین کو آزما دیا وَزُلْزِلُّ زِلْزَالًا شدیدہ اور جھنجوڑ کر رکھ دیا شدید جھنجوڑنے کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کر اتنے شدید الفاظ استعمال کر لے کہ کتنی بڑی اس وقت یہاں لوگوں میں تھوڑا سی تکلیف آتی ہے نا یقین کریں اب یہ پیشلے جنوں جو میرے ساتھ معاملہ ہوئے اب کتنے جو مطلب وہ دعوت کے حوالے سے وہ ایک بڑے جس کو کہتے ہیں فنگر بنے ہوئے تھے بلکل ہی بچارے ٹھوسی ہو گئے ہیں یعنی وہ اندازہ یہ نہیں نام حسین علیہ السلام کا لینا اور اس طرح کی باتیں کرنا اور پریکٹیکلی جب یعنی دعوت میں ذرا سی تکلیف آئے تو آپ پتہ جائیں اسرے شیر بھی نہیں مطلب برداش کرنا پڑا میرے بھائی ائر کنیشن کمرے سے اٹھ کے ائر کنیشن آفس سے اٹھ کے جناب صاحب سترے باتروم میں وضو کر کے کالین کے اوپر نماز پڑھ لینا ہے یہ کوئی ساتھ جناب بہت بڑی دینداری اور کارنامہ کر لی ہے نماز تو صرف مسلمان و کفر کے درمیان فرق ہے اسلام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے نمازیں روزیں ہائٹ زکاة یہ والا اسلام تو بہت آسان ہے یہ بہت آسان ہے اس کا قرآن میں ذکر ہے یہ بہت بڑا مشکل ہے کہ جب آپ کی لائف سٹیک کے اوپر چاہتے ہیں ورنہ تو یہ بہت آسان ہے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں بڑے بڑے یعنی ہمارے پولیٹیشن ہیں ایک طرف ان کا اکردار دیکھیں دوسری طرف وہ تاجد گزار بھی ہیں نفلی روزے بھی رکھتے ہیں اور دنیا بھی پوری ہوئے ہیں دویں جانے ہیں مٹھے باؤ دنیا بھی اویل کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آخرت بھی بن جائے گی نا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے مومنین کو اللہ نے ازمایا وزلزروززالا شدیدہ اور خوب جھنجھوڑ کر رکھ دیا سختی کے ساتھ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ جبکہ منافق لوگ جو اوپر سے تو اہل ایمان تھے لیکن اندر سے کافر تھے وہ کہہ رہے تھے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَد اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرز تھا مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا هُرُورًا اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ تو سب دھوکے تھے کدھر گئی مدد یہ تو ہمارا ٹائلٹ جانا مشکل ہو گیا اور آج ہم یہ کہہ رہا ہے رومن اور پرشیہ نمپائر گرے گی ہم تو مطلب ٹائلٹ جانے سے جو ہیں وہ بیزار ہو چکی ہیں اور خطرہ ہوتا ہے جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا اے یسرف کے لوگو آج یہاں پہ ٹھائرنا ممکن نہیں ہے سامنے سے تیر آرہے کافروں کے واپس آجو یعنی منافقین دوسروں کو بھی مشورے دے رہے تھے جناب ایٹی رڑائی چکڑے تو بچھو پیچھے ہی روو اور ایک فریق ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجازت مانگ رہا تھا کہ جی کیا کہنا تھا کہ یا فریق صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بچے لوگے نے ہمیں اجازت دے ہم جا کے اپنے گھروں آلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بڑے یعنی گھر کے اندر سارے لوگوں کی بیویاں عورتیں اور بچوں کو کر دیا تھا اس کی حفاظت کے اوپر بھی صحابہ اکرام کو معمول کیا ہوا تھا لیکن ظاہرہ کے بھانہ لیتے تھے وہ وما ہوا بھی عورا جبکہ وہ غیر مفوض تو نہ تھے این یوریدونہ اللہ فرارا وہ تو نہیں چاہ رہے تھے مگر میدان جنگ سے فرار کرنا اس لئے آپ سے یہ جھوٹے بانے کر رہے تھے بچوں کو ابھی پتہ کر رہے ہیں اے ذرا تک کہاں میں آنا میں تھوڑ دیر تک میں آ رہا ہوں میں ذرا پچھو ہوں اگر کافر لشکروں میں گھس آتے مدینہ شریف کے اندر ثم سئل الفتنہ اور انہی مسلمانوں سے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا ظاہرہ اوپر سے تو قانونی دور میں مسلمان ہی تھے مرافقین ان سے فتنے کا مطالبہ کرتے یعنی کہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ مل دو لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا تو یہ فوراں ہی ان کی دعوت کو قبول کر لیتے اور تھوڑا سا وقت بھی ضائع نہ کرتے فوراں کافروں کے ساتھ مل جاتے اگر کافر مسلمانوں کے پر غلبہ پا لیتے یعنی ان کے کریکٹر کو بتایا جا رہا ہے یعنی جان شان کوئی نہ دیتے حالانکہ یہ سے پہلے تو اللہ سے اہد کر چکے تھے یعنی قرونم تو مسلمان تھے حضور کے ساتھ انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی کہ ہم جی ساتھ دیں گے آپ کا لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَار کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اس کا اہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اور یاد رکھو اللہ سے جو اہد کیا گیا وہ اس کے بارے میں پرسش کی جائے گی اللہ پوچھے گا قُلْ لَا يَنْفَعَوْكُمُ الْفِرَار اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اے بھگوڑو تمہارا میدان جنگ سے فرار کرنا بھاگنا تمہیں کو فائدہ نہیں دے گا انفرر تم من الموت اگر تم موت کے ڈر سے بھاگ کے جا رہے ہو عَوِلْ قَتْل یا قَتْل ہونے کے ڈر سے وَإِذَلَّا تو تم بھاگ کر اس وقت جان بچا بھی لوگے تو تم بعد میں بھی زندگی سے لطف اندوز تو نہیں ہو سکو گے سوائے یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے اور پھر سورہ نساء اور سورہ عمران میں تو آتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مدان جنگ سے بھاگ جائیں گے تو ہم موت سے بھاگ کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر موت تمہارا مقدر ہوگی تو تم خود بخود اپنی قتل گاؤں کی طرف کھچے چڑے آگے جہاں پہ وقت مقرر ہے وہیں پہ تمہیں موت آئے گی موت نہیں ٹل سکتی پھر سورہ نساء میں آئے گے اگر تم اپنے آپ کو مضبوط کلومہ میں بند کر لو تب بھی تمہیں موت اس کے اندر بھی آ کے رہے گی اور یہ مسلمان کی بنیادی عقیدہ ہے جس طرح اللہ کو ایک ماننا بنیادی عقیدہ ہے اسی طرح سے یہ عقیدہ بھی بنیادی ہے کہ موت نہ ایک لمحے آگے نہ پیچھے یہ آئی نہیں سکتی لیکن یہ بہت کم لوگوں کا ایمان ہوتا ہے اس حوالے سے قل مل ذل لذی یعاصمکم من اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا ہے یعنی مدان جنگ سے بھاگ کے تم گھر پہنچ گئے تو گھر پہنچ کے تمہیں کینسر نہیں ہو سکتا تاؤن کے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتے ہارڈ فیل نہیں ہو سکتا اللہ سے بچ کے کہاں جا سکتے ہو دنیا کی ٹرائفک سے تو بچ سکتے ہو اندر جو اتنی خطرناک ٹرائفک چل رہی ہے اللہ تعالیٰ تو کسی کو اس طرح ختم کر سکتا ہے ایک وائرس کسی کی موت لے سکتا ہے ایک وائرس لاکھوں لوگوں کی موت کے لیے کافی ہے کوئی ایک وائرس ڈیزیز بھی آ جائے تو اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے تمہیں کون بجا سکتا ہے اگر وہ تمہارے لیے کوئی برا ارادہ کر لے کہ تمہیں تکلیف میں ڈالنا ہے یا اگر تم پر رحمت فرمانا چاہے تو اس رحمت کو روک کوئی نہیں سکتا اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہ تو اپنا کوئی دوست پائیں گے نہ ہی کوئی پشت پناہ اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ضرر میں پکڑ لے تو اللہ کے علاوہ اس کو کچھ اڑھا نہیں سکتا وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کہہ رہا تھا فرمانے فَلَا رَضَّ لِفَضْلِ پھر اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے جو لوگ جہاد سے قتال سے اور لوگوں کو روک رہے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ اسلامی کیمپ کو چھوڑ کر ہماری طرف واپس پیچھے آجو سیف جگہ کے اوپر فرنٹ ماز کے اوپر لڑنے کیا ضرورت ہے ظاہر ہے دوسری طرف سے تیر بھی چل رہے تھے وَلَا يَعْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلَ اور خود بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر برائے نام صرف دیکھنے کے لئے آجاتے ہیں فرنٹ کے اوپر اشیخہتن علیکم بڑے ہی بدخوا یعنی مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنے والے لوگ نہیں بلکہ بدخوا اور کنجوس لوگ ہیں یہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفِ جب کوئی خوف اور دہشت کے بادل مڈلانے لگتے ہیں رَآئِ تُمْ يَنْظُرُونَ الْاِلَيْكِ تو ہے نبی تم دیکھو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُقْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ کہ یہ تمہیں اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر برسے تو مسلمان بنے رہے ہیں لیکن جب ان کو خوف کے بادل مڈلانے لگتے ہیں تو تمہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی آنکھوں کے اوپر موت چاہی ہوئی ہے موت کی غشی ان کی آنکھوں میں حظر آتی ہے یعنی پورا کانفیڈنس لوز ہوا ہوتا ہے فَإِذَا ذَحَبَ الْخَوْفِ جَبْ خوف دور ہو جاتا ہے سَلُوْقُمْ بِالْسِنَةٍ حِدَاد تو یہ پھر اپنی زبانوں سے جو کہ لوئے کی زبانیں یہ حداد کلب استعمال ہوا ہے کینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں تو میں تکلیف دینے کے لیے یعنی کہ بطب وہ پھر بجائے تسلی دینے کے پھر زبانوں سے تھوڑا احتیاط نہ چلنا چاہیے تھا نا جی بلکل بھی انجنی نہ ہونا چاہیے تھا نا جی تھوڑا جاتے بندہ گنٹرول کرتا نا یعنی او در ساتھ بھی نہیں رہتے ہیں دوسرا جب وہ مسئیبت ٹل جاتی ہے پھر زبانوں سے جو ہے وہ الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورآب کے اصحاب کو ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے تکلیف دیتے ہیں اور یہ مالِ غریمت سریٹنے کے لیے بڑے پھر یہ اس پہ شیئر ہو جاتے ہیں یعنی اگر آپ یہ جنگ جیت جاتے ہیں تو انہیں کہنا اسی بھی تو مسلمان ہیں سانومی چکو جی سادے ہو لڑچی دنیا کے یہ لوگ حقیقت میں تو ایمان لائے نہیں ہیں اندر سے اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دی ہیں یعنی یہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے یہ برباد ہو چکے ہیں ان کے اعمال وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْحَبُو یہ ابھی بھی اتنے بزدل ہیں کہ ان کو ابھی بھی خطرہ لگا ہوا ہے دشمن چلا بھی گیا ہے غزبہ خندق سے بھاگ گیا لیکن ان کو اب بھی یہ ڈارے کہیں واپس ہی نہ آ جائیں اندارہ کرو وَإِنْ يَأْتِلْ أَحْزَابَ تو اگر دوبارہ وہ گروہ پلٹ آئے تو یہ پھر تمنہ کریں گے کاش ہم مدینہ میں نہ رہتے کسی دور دراز سہرام میں ماری زندگی ہوتی سکون نہ زندگی گزارے ہونے ایک کہ تینشن نہیں لائف پال لی یہ جناب انہوں نے اتنے لوگوں نے پنگا لے کے ہاں دور رہ کے پھر وہ عراب بادیاں نشین لوگ کے ساتھ رہ کے تو تمہاری خبریں پتا کرتے رہتے ہیں کہ ہاں جی ہون یہ صورتحال صحیح ہے اور اگر یہ بزدل تم میں موجود ہوں اور ان کو لڑنا پر جائے تو یہ لڑیں گے بھی تو براہ نام یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اتنے بزدل ہیں اب اس کونٹیکسٹ میں یہ منافقین اوپر سے مسلمان اندر سے کافر ان کا کردار ہے اور دوسری طرف یہ منافقین مسلمانوں کا کردار ہے یعنی مسلمان مومنین نہیں اب مومنین صحابہ کا کردار سائملٹینیس کنٹراسٹ ایک ہی غزبے کے اندر دونوں کے پر دو مختلف حالتیں گزر رہی ہیں وہ کون ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت حسنا بے شک اس غزبہ اعذاب میں اس جنگ کے اتنی بڑی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے یہ بیسے ہمارے ملاد کے جلسوں میں اور باقی جلسے جلوسوں میں یہ پگڑیوں داڑیوں کے لیے یہ آیت پیش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہی کام آسان ہے لمبی لمبی پگڑیاں لمبی لمبی تسبیحاں چوگے پہننا یہی آسان ہے یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت حسنا آیا ہے کتال کے معاملے میں کہ دیکھو اتنے مشکل حلاد میں بھی صحابہ اکرام نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے پیٹ میں دو پتھر باندھے ہوئے ٹھیک ہے چٹام نہیں ٹوٹ رہی ہے تو آپ فرنٹ سے اپنے صحابہ کو لیڈ کر رہے ہیں نہیں کہ پیچھے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس وقت ان حسنا ہے لیکن کس کے لیے لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہو اور آخرت پر یقین رکھتا ہو جس نے دنیا کی زندگی کوئی سب کچھ سمجھ لیا اس کے لیے نبی علیہ وسلم آئیڈیل نہیں ہو سکتے کیونکہ دنیا ہی تفر کوڑیاں بھی کھانیاں پیان گیا صرف میٹھییں نہیں ملیں گی نبی علیہ وسلم اس کے لیے آئیڈیل ہوں گے جو دنیا کی تکلیف کو برداشت کرے گا اور اللہ سے ملنے کی امید ہوگی کہ دنیا میں تکلیف ہیں تو آخرت کی الٹیمیٹ کامیابی میرا مقدر ہونے والی ہے وَلْيوم الآخر اور آخرت پر ایمان رکھے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کریں اس کے لیے یعنی ہر وقت ہر معاملے میں اللہ ہی کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مشکلات آسان کرے ان مسئیبتوں سے نکالے اور اگر وہ یہ تکلیف دے کہ آخرت میں میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے تو میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوں وَلَمَّا رَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ جب جو کاملو لیبان مومنین تھے انہوں نے کافروں کے لشکر کے لشکر احزاب گروہ در گروہ آتے بے دیکھا تو ان کی کیا حالت ہوئی قالو هَذَا مَا وَعَجَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ انہوں نے کہا یہی تو تھا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا یہ تو ہمیں شروع سے کہا جا رہا ہے کہ جان مال اولاد ان سارے معاملات میں تمہیں عزمائے جائے گا دیکھو اللہ نے عزمائش میں ہمیں ڈال دی یہ وہ عزمائش آگی ہے غزمہ خندق کی شکل میں وہ غزمہ خندق کو ویلکم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری عزمائش آئی اب تو اس سے ہم نے گزرنا ہی ہے اہل ایمان کی حالتی اور انہوں نے کہا وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے کہ تمہیں عزمائے جائے گا وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِیمَانَوْ وَتَسْلِيمًا اور اتنے بڑے مشکل حالات میں بھی ان کا اضافہ نہیں ہوا مگر ایمان میں اور سارے تسلیم خان کرنے ہی میں اضافہ ہوا ان کے اللہ اور اس کے رسول سے متنفر نہیں ہوئے ایمان ہی ان کا اور بڑھ گیا اور مزید وہ اللہ کی طرف جھک گئے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ان میں ایسے اہل ایمان بھی ہیں ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا مَا عَاحَدُ اللَّهَ عَلَيِّ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْتَغْذِرُ کچھ ایسے جماع مرد ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی کئی اصحاب ہیں جنہوں نے زندگی دینے کے لیے جو ہے وہ اللہ سے وعدہ کیا تھا انہوں نے بدر میں اہد میں اپنی زندگییں دیں اور کچھ غزبہ عذاب میں ابھی بھی منتظر ہے شہادت کی تمنہ لیے ہوئے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنہ نہ ہوئی وہ منافقت میں سے ایک نفاق کی شاخ کے اوپر مرا ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنہ ہونا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ یہ انتظار میں ہے کہ ہم پہ کب یہ شہادت کا وقت آئے گا وما بدلو تبدیلا اور ان کے رویے میں ذرا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اتنے مشکل حالات دیکھ کہ بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا کانفیڈنس لوز نہیں کیا لیے جزی اللہ السادقین بصدقیم یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنشَاءَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ یا پھر منافقین کو عذاب دے اگر چاہے یا پھر ان کی توبہ قبول کرے کہ شاید منافقین بھی کوئی صحابہ اکرام کی اتنی استقامت دے کہ ایمان کی طرف پلٹائیں پھر کئی ایسے ہے بھی تھے جو پلٹے بھی ہیں یعنی کئی منافقین ہیں خود عبداللہ ابن عبیقہ جو بیٹا عبداللہ وہ صحابی تھا رئیس المنافقین کا بیٹا اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے دیکھیں اتنے سخت علات میں بھی اللہ تعالی جو اپنی صفت رحمت ہے اور بخشنے والی وہ اس کو ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ منافقین کے لیے اب بھی دروالہ کھل ہے اب بھی وہ پلٹ کے آ سکتے ہیں ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں وَرَبْدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ بِغَيْضِهِمْ اور اللہ تعالی نے کافروں کو ان کے غصے کے باوجود ان کو ناکام واپس لٹا دیا غزبِ خندق سے لَمْ يَنَالُ الْخَيْرَا اور اس لشکر کشی سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ اللہ تعالی مومنین کی طرف سے قتال کرنے کے لیے کافی ہو گیا مومنین کو لڑے بغیر ہی اللہ تعالی نے فدہ دے دی غیبی طور پر وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اللہ تعالی طاقتور ہے اور ہر چیز کے اوپر وہ چھایا ہوا ہے الحمدللہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ وَاہَرُوْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِهِمْ وَقَضَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبِ اور اہلِ کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی یعنی بنو قریضہ اللہ تعالی نے ان کو ان کے قلوں سے اتار لیا ان کے دلوں میں روب ڈال دیا فریقا تقتلون و تأثیرون فریقا تو ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو دوسرے کو قیدی بنا رہے ہو یہ بنو قریضہ کا ذکر ہے بد اہدی کی سزا میں ان کے یعنی وہ جوان تھے وہ قتل کیے گئے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ اور اللہ نے تمہیں وارث کر دیا ان کی زمینوں کا اور ان کے مکانوں کا وَأَمْوَالَهُمْ اور ایسے ملک کا بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک کر دیا جو جہاں پر ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے اس کے اندر پریڈکشن تھی کہ رومن و پرشین امپائر بھی تمہیں ملے گی جو نبی علیہ السلام کی جو پریڈکشن تھی دلائل و نبوہ میں آتا ہے جو پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ضربے لگائیں تینوں دفعہ مختلف آپ کو مناظر دکھائے گی رومن امپائر بھی اس کا اشارتاً ذکر آیا کہ اللہ نے جس طرح بنو قریضہ اور ان کے مالکہ تمہیں مالک کیا ہے یا مشرقین عرب بھی جو مال چھوڑ کے چلے گئے انقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی زمین کا وارث کرے گا جہاں پہ بھی تمہارے قدم نہیں پہنچے رومن و پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے قدموں میں ٹھیر ہو گی اور آپ دیکھ لیں اس واقعے کے بارہ سال کے بعد دونوں سوپر پاوز مسلمانوں کے قدموں میں ٹھیر ہوئیں اور تین بریازموں تک مسلمانوں کا پیغام پہنچ گیا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے الحمدللہ تو یہ آیت نمبر نو سے جو غزبہ خندق کی لائیو کمنٹری شروع ہوئی آیت نمبر ٢١١١ کے اوپر کنکلور ہوئی آگے آیت نمبر ٢١١١ سے آن ورڈ ایک اور ٹاپک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کے حوالے سے سٹارٹ ہونے جارہے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیقتہ فرمائے سبحانک اللہمہ بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفر کبا اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ